میں نے مانچیسٹر میں ایک دفعہ میرے پاس ٹائم تھا تو میں ایک ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے وہاں چند جوہ خانے جا کے دیکھے جو کہ مارننگ ٹائم پہ بلکل خالی تھے اور دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو ایکسٹریم بیمار ہو سکتے ہیں نا لیکن نورملی جو سلپری ٹائم ہے جو پٹھے کاموں کا ٹائم ہے یہ شام کو شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی ان تین چیزوں کی احتیاط کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں اس کی ویل پاور کام کرنے لگتی ہے یہ ایک سادہ سا نسخہ ہے اور اگر گھر میں ہم دنگا فساد ختم کر دیں آپ ایسے کسی نے نہیں پوچھا کہ دنگا فساد اتنی اچھی گیم ہے یہ کیوں ختم کر دیں اچھا خاصا مزہ آتا ہے رولہ گھر میں گیم چل رہی ہوتی ہے کیوں ختم کر دیں دنگا فساد دنگا فساد کے دوران ہمارا انیمل برین کام کر رہا ہوتا ہے اور جو ہیمن برین ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ دنگا فساد کرتے ہوئے ہم درہا انسانی درجے سے نیچے گر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں ہمیں ندامت ہوتی ہے بڑی شیم ہوتی ہے جو باتیں ہم نے کبھی کہی ہوتی ہیں کیونکہ دنگا فساد ہوگا تو بندہ جذباتی ہوگا یا تو دنگا فساد غیر جذباتی ہو جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دنگا فساد کر رہا ہے ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ جذباتی نہیں ہوتا وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جیسے مینجمنٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ڈانٹنا ہے تو آپ ایکٹنگ کرتے ہیں ڈانٹنے کی اگر آپ کو سچ مچ گصہ آتا ہے تو آپ مینجمنٹ کے لیے انفٹ ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کو ڈانٹنا ہے اور آپ نے اسے دفتر میں بلائے اور آپ نے کسی کو ڈانٹنا ہے تو آپ ڈانٹنے کی ایکٹنگ کریں گے آپ سچ مچ نہیں ڈانٹیں گے کیونکہ نیکسٹ جو بندے نے آنا ہے اس کو آپ نے شابش دینی ہے تو اگر آپ نے بطور مینجر چار لوگوں کو شابش دینی ہے اور چار لوگوں کو ڈانٹنا ہے alternatively تو پھر آپ نے ایکٹنگ ہی کرنی ہے نا آپ نے behave کرنا ہے چاہے آپ شابش دے رہے ہوں چاہے آپ ڈانٹ رہے ہوں یا what's up messages بھی آپ کو آتے رہتے ہیں آپ کے subordinates کی طرف سے اور کسی کو آپ شابش اور کسی کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگا یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو you are doing your duty اور duty جو ہے human brain سے بنتی ہے animal brain سے کوئی duty نہیں ہوتی تو اگر ہمیں سچ مچ پتا چل جائے کہ ہم غصے میں رنج میں شیم میں یا خوشی میں گر جاتے ہیں میاری لحاظ سے نیچے گر جاتے ہیں تو ہم کبھی بھی جذباتی نہ ہوں ہمارے جو جذبات ہیں ان کی investment کوئی بہت اچھی investment نہیں ہے اس سے واپسی میں کوئی profit نہیں آتا جب ہم محبت میں جذبات invest کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ کہتے ہیں میں تن ہوں زندہ رہن بھی نہیں دیاں گا آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں دو چار دفعہ کہ میں رہ نہیں سکتا تمہارے بغیر زندہ وہ کہہ گا لوجی ان پھر میری duty ہے کہ تو انہوں زندہ نہیں رہن دینا میں ٹھیک تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک